ڈوڈا کی زمین پر دوسرا سب سے بڑا کھیل کا میدان بیر باگ بیولی میں بننے جا رہا تھا اس کی رینویشن کا کام دو سال پہلے شروع کیا گیا تھا لیکن کام اتنی دیمی رفتار سے چل رہا ہے یہاں کے یواؤں کو بہت مایوسی ہو رہی ہے کھیل میں انٹریسٹ رکھنے والے یواؤں میدان میں کمی کے قارن پریشان ہیں کسی بھی پرکار سے کھیلوں سے دور رہنا آج کل کے یوتس کے لیے کسی سردر سے کم نہیں ہے یہاں بچے کھیلنے آتے ہیں لیکن یہاں کی کھیل کی گتی ویڈیوں کو بند کر دیا گیا ہے ایسے میں کھیل اور کھیلاریوں کی نقصان کی برپائی کون کرے گا یہ سوال نشان ہے اس دوران ویبن کرکٹ کلپس سے جڑے لوگوں نے کھیج جتایا ہے کہ یہاں کھیل ویرو دینی تیچر رہی ہے جو ہمیں برداش نہیں ہے وہیں یہاں کے سبی یواؤں نے ڈی سی ڈوڈا تحصیل دار ڈوڈا سے انرود کیا کہ جل سے جلد اس گرانڈ کا کام دوبارہ شروع کروا کر مکمل کیا جا سکے ڈوڈا سے دستریٹ ٹائمز کے لیے یاسر کی ریپورٹ ہمارا کشیر ہے میں بیرباگ میں رہتا ہوں ہماری ڈی سی صاحب سے گزارش ہے کہ یہاں پر جو گرانڈ ہے اس کا جل سے جل کام لگائے ہمیں امید ہے کہ ڈی سی صاحب جلی یہاں پر کام لگائیں گے ہم نے سنے ہمارے ڈی سی صاحب جو کی بہت اچھے ہیں تاکہ ہمیں بھی آگے جانے کا موقع ملے میرے رمزیشان شپیق ہے میں بیولی میں رہتا ہوں ڈی سی صاحب سے گزارش ہے کہ یہاں پر گرانڈ کی کام شروع ہونا چاہیے تو ہمیں بھی آگے موقع ملنا چاہیے کھیلنے کے لئے یاور علی ہے میں لوکل بیرباگ میں رہتا ہوں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو یا تین یا چار سال سے گرانڈ پڑا ہے پچھلے سال بھی اس کا کام ہوا تو وہ بھی پورا نہیں ہوا تو میں گزارش کرتا ہوں ڈی سی صاحب سے کہ وہ اس گرانڈ پر توجہ دے کیونکہ انہوں نے پہلے بھی وزٹ کیا تھا یہاں پہ جو بلاگ دیوس ہوتا ہے تاب وزٹ کیا تھا انہوں نے گرانڈ دیکھا تھا ان کو بھی یہ جگہ کافی اچھی لگی تھی تو میں اب یہی گزارش کرتا ہوں ڈی سی صاحب سے کہ اس کو جلد سے جلد کام یہ شروع کیا جائے کیونکہ یہ دوڑا سے دو یا تین کلومیٹر کی دوری پہ یہ گرانڈ ہے دوڑا جو گرانڈ ہے اس کے بعد اگر کہیں جگہ ہے تو وہ یہاں پہ اگر یہاں پہ گرانڈ بنتا تو کم اس کم جو ٹورہ میں ڈوڑا میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ اگر کوئی یہ پندرہ اگرسٹ ہوتا ہے چھبیس جنوری ہوتا ہے تو اس کے بعد اگر وہاں پہ وہ پروگرام ہوتے تو جو ٹورہ میں لگے ہوتے تو وہ یہاں پہ بھی ہوتے تو اس لئے میں سپیشل اور ریپیسٹ کرتا ہوں ڈی سی صاحب سے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ڈی سی صاحب جو ہے یہ خود دورے کرتے ہیں ہر جگہ یہ خود جاتے ہیں یہ میں نے پہلی بار ایسے ڈی سی صاحب دیکھے جو کہ خود ہر جگہ جاتے ہیں اور میری سپیشل یہ گزاری ہے ڈی سی صاحب سے وہ یہاں پہ آئے اس گرانڈ کو دیکھے اور جل سے جل اس گرانڈ کو کام یہ شروع کر رہا ہے زامیہ نے پہلے چاہی نام دیا ہے کہ یہ منی جو سپورٹس ٹیڈم بہرباگ ہے اس لئے یہ اس لیول اب بننا چاہے تاکہ یہ یہاں پہ بچے کھیلنے آئے یہاں پہ بزار سے بچے کھیلنے آتے ہیں دوسری جگہوں سے کھیلنے آتے ہیں اس لئے میں مہتبانہ گزارش کرتا ہوں پوری یہ جو بیولی پینچائد کے نوجوانے ان کی طرف سے بھی میں یہ زلہ انتظامیہ سے اور جو ڈی سی صاحب سے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس گرانڈ کو جل سے جل کام شروع کیا جائے تاکہ ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو کھیلنے کی یہاں پہ ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ گرانڈ چھوٹا ہے بال یہ باہر جاتا پھر مشکلات ہوتی ہے اس تاہار ہو تو ہم یہاں پہ اپنی پریکٹک شروع کریں جو اس کی آؤٹ فیلڈ ہے وہ بہت کھرا پہ پتھر ہیں تو اس کو جل سے جل ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس کو ساف کیا جائے تو ہم پھر اس کے بعد ہم خود یہاں پہ شروع کریں کھیلنا